ہیلو گائیز اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے ٹیوٹا سی ایچ آر اور یہ سلور کلر میں یہاں اویلیبل ہے سیگل موٹرز راول پنڈی صدر میں تو اگر آپ ایک سی ایچ آر خریدنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کو ایک زبردست قسم کی جیپنیز ہائیوریڈ کار چاہیے جو کہ اس شیپ کے اندر ہو تو یہ آپ کے لیے ایک سب سے بیسٹ آپشن ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ٹیوٹا سی ایچ آر کے لیے سیگل موٹرز راول پنڈی کے ایسیسریز والے سٹور کے اوپر کمپلیٹ ایسیسریز کی رینج ایویلیبل ہے جن میں سب سے پہلے نمبر پر اس کی باڈی کٹ آتی ہے اس کے علاوہ بیسک ایسیسریز کے اندر آپ کو سی ایچ آر کے لیے ایرپریس مل جائیں گے تھرڈ بریک لائٹ مل جائے گی فلور میٹس کی کمپلیٹ رینج جس میں سیونڈی اور نائنڈی میٹ شامل ہیں اس کے علاوہ کسٹم میٹ سیٹ کورز مل جائیں گے جو کہ پانچ سال کی فری ریپلیسمنٹ وارنٹی کے ساتھ آتے ہیں اور کسٹم میٹ ٹاپ کور آپ کو یہاں پر مل جائے گا جس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایچ ٹو ایچ فٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ ٹوٹلی وارٹر پروف ہے اور ڈسٹ پروف ہے اور اس کا جو انر پورشن ہے یہ مایکرو فائبر کا ڈیزائن کیا گیا ہے ان تمام اسیسریز کے بارے میں انفومیشن حاصل کرنے کے لیے آپ سیگل موٹر کی ویب سائٹ www.siglmotorsports.peaker پر وزیٹ کریں یا سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کریں اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ تمام اسیسریز آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی کیش آن ڈیلیوری پر آرڈر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر اس کاری کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور کمپلیٹ انفومیشن آپ کو پروائیڈ کی جائے گی یہاں پر میرے پاس اس گاڑی کی انتہائی زبردست ریموٹ کی بھی موجود ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کیوٹا CHR کی بیجنگ ہے اس طرف آپ کو لک اور انلوک کا بٹن مل جاتا ہے اور ایک ریموٹ کیز کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہے اگر ہم گاڑی کی طرف آجائیں تو ریئر سائٹ سے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اور انتہائی زبردست قسم کی یہاں ہم فرنٹ سائٹ پر اگر آجائیں تو آپ لائٹس کی لک دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایس پیکج ہے انڈریجسٹڈ ہے اور ٹونٹی ٹونٹی ون کی امپورٹ ہے سیونٹین کا یہ موڈل ہے اور فرنٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایلیڈی لائٹس کا سیٹ اپ ملتا ہے اور یہاں پر اس کے تن انڈکیٹر کے لیے ہیلوجن بلپز آتے ہیں پلس اس میں موڈلسٹا کی انتہائی خوبصورت باڈی کیٹ پری انسٹالد ہے جس کے اوپر آپ کو ایلیڈی ڈی آریلز کا کمبینیشن بھی مل جاتا ہے اور لائٹ کی لک آپ اس طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں میٹ میں آپ کو ٹیوٹا کا بیج مل جائے گا اور اوریجنل ٹیوٹا کے ریمز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اور بریج سٹون کے ٹائرز اس میں انسٹالد ہیں یہ سیونٹین انچز کے ریمز آتے ہیں سائٹ پر اگر ہم آ جائے تو یہاں پر آپ کو ہائیبریٹ سائنرڈی ڈرائیب کا بیج مل جائے گا جو کہ ٹیوٹا کی ہی ہائیبریٹ ڈرائیب ہے اس کے علاوہ سائٹ میررز اس کے علاوہ یہ باڈی کلرڈ ہیں الیکٹرکلی کنٹرولد ہوتے ہیں آٹو ریٹریکٹیبل ہیں اور یہاں پر انکیو پرٹر انڈیکیٹر کا فیچر بھی آپ کو ایلیڈی کے اندر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں دوڑ لائچز اس کے کمپلیٹلی باڈی کلرڈ آ جاتے ہیں جن کے اوپر آپ کو ریکوائس سینسر کا فیچر بھی مل جائے گا اس کے علاوہ پچھلی طرف اگر ہم آ جائیں تو یہ اس کے ریئر ڈور کے دوڑ لائچز یہاں پر اوپر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بیک سائٹ پر آ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کو کیونکہ باڈی کٹ لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایکسٹرا خوبصورتی کے لیے جو ڈبل سپوائلر کٹ لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بہت ہی خوبصورت اور اگریسیب لوگ گاڑی کو ریئر سائٹ سے پروائیٹ کر رہی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس شارٹ فن انٹینہ بھی موجود ہے جو کہ باڈی کلرڈ ہے اور ویسے تو اس کے سپوائلر آلریڈی کافی میسیب سائز ہوتا ہے بات یہ ایکسٹینڈڈ سپوائلر بھی اس کے اوپر موجود ہے اور نیچے آپ کو ایک اور سپوائلر بھی نظر آ رہا ہوگا اس کے لاوہ ریئر ویسے تو اندر آپ کو دی فاگر وائپر اس طرح کے فیچرز مل جائیں گے بیک سیٹ پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ریئر لائٹس ہیں فرنٹ لائٹس کی طرح بہت ہی اگریسیب شیپ کے اندر ہیں بیک سیٹ پر آپ کو کمپلیٹ لائٹس اس کی ہیلوجین میں ہی دی جاتی ہیں اس کے لاوہ اس کے لاوہ سی اچار کی بیجنگ یہاں بر آپ کو مل جائے گی اس طرف آپ کو میڈ میں ڈیوٹا کا بیج مل جائے گا جو کہ بلو کلر کے کمبینیشن کے ساتھ آتا ہے نیچے آپ کو اس میں ریئر ویو کیمرہ پری انسٹالڈ مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ہائیبریٹ سائنرجی ڈرائب کا بیج آپ کو مل جاتا ہے سو ریئر لائٹس جب آپ اس کی آن کریں گے مطلب لائٹس کو جب آپ آن کریں گے تو کچھ اس طرح سے اس کی لائٹس کی لک آئے گی اور اس میں یہ باڈی کٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایل ایڈی لائٹ کا کمبینیشن بھی آپ کو پری انسٹالڈ مل جائے گا اور یہ جو آپ کو ایجزاست ٹپس نظر آ رہے ہوں گی سلور آو کلائننگ کے ساتھ یہ بیسیکلی فیک ہیں اوریجنل اس کا جو ایجزاست ہے وہ یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو ٹپ نظر آ رہی ہوگی تو اوریجنل ایجزاست یہاں موجود ہے سو یہ تھا گائز اس گاڑی کا کمپلیٹ ایکسٹریئر گاڑی ویسے انتہائی نیچن کلین کنڈیشن میں ہے سیون پوائنٹ ٹو ملین اس گاڑی کی دیمانڈ ہے اور اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو یہ گاڑی یہاں سیگل موٹر سپورٹس راولپنڈی سدر میں آویلیبل ہے کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے سکرین پر دیا گیا نمبرز پر کال کر سکتے ہیں ڈور کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو یہاں پر آپ کو تمام ونڈوز الیکٹریکل مل جائیں گی اور ساتھ بھی اس نے آپ کو سینٹرل لکنگ سسٹم اور سائیڈ میررز کے کنٹرولز مل جاتے ہیں انٹیریئر کی طرف ہم آ جاتے ہیں اور اس گاڑی کا ہم سٹیرنگ ویل سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور یہاں پر جی ایک ادر ثری سپورک سٹیرنگ ویل آتا ہے جس کے اوپر آپ کو فون کے کنٹرولز ملٹی میڈیا کنٹرولز لین اسسٹ یہاں پر انٹی کلیئن سسٹم ایڈیپٹیو کروز کنٹرول یہ سارے فیچرز مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایئر بیک کا فیچر موجود ہے لیڈر سٹیرنگ ویل ہے اس کو آپ ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ٹرو ایڈجیسمنٹ آپ کو دی جاتی ہے تیلٹ اینڈ ٹیلیسکوپی کے لیے آپ اسے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف آجیں تو یہاں ساؤنٹ کنٹرول بٹن آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ آٹو ہائی بیم اسسٹ موجود ہے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہیڈ لیمپس کی ایڈجیسمنٹ کے لیے اوپشن دی جاتی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس انجن سٹارٹ سٹاپ بٹن آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو فیولیڈ اوپنر کے لیے بٹن دیا جاتا ہے اور اس میں الیکٹرکل فیولیڈ اوپنر آتا ہے اس کے علاوہ انسٹرومنٹ کلسٹر کی طرف اگر ہم آ جائیں تو سب سے پہلے ہم اس کے مائلیج دیکھ لیتے ہیں 44,554 کلومیٹرز یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور یہاں آپ کو ساری کی ساری بیٹری کی انڈیکیشن مل جائے گی کیونکہ یہ ہائیبریٹ کار ہے تو اور ابھی سٹارٹ ہے اور ریڈی کا نشان آپ کو انچہ نظر آ رہا ہوگا اور رائٹ سائیڈ پر آپ کو انالاؤگ سپیڈ میٹر ملتا ہے اور جو اس کا ایم آئی ڈسپلی ہے اس کے اندر آپ کو تمام ضروری انفرمیشن مل جائے گی یہاں پر ایک عدد فلوٹنگ ڈسپلی سکرین آپ کو مل جاتی ہے اور یہ انڈرائیڈ پینل ہے تو انڈرائیڈ کی آپ تمام تر اپس اس میں چلا سکتے ہیں نیچے ہمارے پاس ہزا لائٹ سوچ موجود ہے اس کے نیچے ہمارے پاس یہاں پر کلائیمٹ کنٹرول یونٹ آ جاتا ہے اور فلو سا مزید نیچے آ جائیں یہاں پر آپ کو ایک عدد کپ ہولڈر مل جاتا ہے یہ رہا جیس کا ٹرانس میشن کنٹرول یونٹ ہمارے پاس یہاں پر الیکٹرکل پارکنگ بریک موجود ہے ٹریکشن کنٹرول ہے ہولڈ کا بریک ہولڈ کا فیچر ہے اور ایوی موڈ کا بٹن آپ کو یہاں مل جائے گا روف پر ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہیں جی وینیڈی میررز ہیں بٹ لائٹس موجود نہیں ہیں اوپر یہاں پر دو ادل لائٹس آپ کو دی جاتے ہیں فرنٹ سائٹ پر آپ کو چار ایر بیکس کا فیچر جو ہے وہ مل جاتا ہے سیفٹی فیچر کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اور یہ دھا جی اس گاڑی کا کمپلیٹلی فرنٹ انٹیریر ابھی ہم آتے ہیں اس گاڑی کے ریئر انٹیریر کی طرف اور میں آپ کو کوکسی لک دکھاتا ہوں ریئر انٹیریر کی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریر کی کنڈیشن نیٹ ان کلین ہے اور لک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو چلیے جلدی سے اس کے انجن بے پر نظر ڈالتے ہیں سو گائز یہ اس کا انجن بے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوریجنل کنڈیشن کے اندر ہی ہے اور اس میں ایک اٹھارہ سو سی سی کا ان لائن فور سلنڈر پیٹرل انجن آتا ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی اس کی کمپلیٹ ہائیبریٹ سائنیرجی ڈرائیو ہے یا الیکٹرکل انجن ہے اور اس طرف اس کا پیٹرل انجن آ جاتا ہے سو لاسٹ میں میں آپ کو ایک بار پھر اس کی پرائس وغیرہ بتا دیتا ہوں ٹیوٹا سی ایچار ایس پیکج 2017 موڈل اور اس کی جو ایمپورٹ ہے وہ دو ہزار اکیس کی ہے کمپلیٹ جنون کار ہے اور اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے 7.2 ملین اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گا نمبرز پر کال کر سکتے ہیں سیگل موٹرز راول پنڈی سدر میں یہ گاڑی آویلیبل ہے کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے آپ www.sagelmobesports.beaker پر بھی بزیٹ کر سکتے ہیں